سلمان خان اور ان کی موویز آج کل خوب لیم لائٹ پر ٹوڑ رہی ہیں ان کی موویز کو لے کر فانس میں لگا تار کنفیوزن بھی بنی ہوئی ہے ابھی حالی میں خبر آئی تھی کہ سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلم انشاءاللہ تھنڈے بستے میں چلی گئی ہے جس کے بعد پھر سے یہ کنفیوزن تھی کہ اب سلمان کونسی موویز سے ایت پر دھنبال کرنے آئیں گے حالیٰ کیس کے ترنگ بعد ہی سلمان نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ان کے فلم کیکٹو اگلے سال ایت کے موقع پر ریلیس ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد فانس نے اتنے راہت کی ساس لی ہی تھی کہ ایک اور کنفیوز کا دینے والی خبر سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ پریڈیوسر ساجد نادیا والا کیکٹو کو اگلے سال ایت کے موقع پر ریلیس نہیں کر بائیں گے کیونکہ وہ اب یہ فلم کی سکرپ پر ہی کام کر رہے ہیں ویسے لٹس آف انفیوزن کے بیچ بات کی جائے کیکٹو کی تو یہ فلم 2014 میں آئے فلم کیک کا ہی اوفیشل سیکول ہے اس فلم میں سلمان خان، جیکلین فرنانڈیس، نردیب ہڈا، نوازو دین صدقی اور میتھو چکروتی جیسے امدہ آکٹس تھے لیکن کیکٹو میں سلمان کے ساتھ کون سی ہیروین نظر آئیں گی فیلال اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا تھا لیکن اب خبروں کی معنی تو جیکلین دوبارہ اس فلم کا حصہ ہو سکتی ہے فیلال ان خبروں پر ابھی کوئی اوفیشل اناورسمنٹ نہیں کی گئے لیکن ایک انٹرٹینمنٹ پوٹل کو دیئے انٹرویو میں ساجت ناٹی اروالا نے کھلاسہ کر دیا ہے کہ کیکٹو میں بھی جیکلین ہی سلمان کے اوفیزن نظر آنے والی ہے ساجت نے پوٹل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیکٹو میں بھی جیکلین ہی رہنے والی ہے ویسے کیک کو پسند کرنے والے سلمان کے فانس ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ کیک ٹو میں بھی سلمان کے ساتھ جیکلین فرنانڈس عشق فرمائے کیونکہ کچھینہ کے بعد اگر فیر تر سلمان کے ساتھ کسی جوڑی کو اتنا پسند کیا تھا تو وہ تھی جیکلین کے ساتھ فلم میں دونوں کی کیمسٹری کافی شاندار رہی تھی فلال تو آپ ذرا کمنٹ باکس میں بتائیے کہ کیک ٹو میں سلمان اور جیکلین کی جوڑی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں موسیقی